اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا مین جو چیلنج ہے وہ تو چائن ہے فر اکزامپل یہ جو اگنی فائیو ہے اس کی رینج پانچ ہزار سے آٹھ ہزار it means it's not پاکستان ٹھیک ہے ادھر وائز جو اگنی ٹو تھری فورت ہے وہ تو وہ بھی موجود ہیں ان کی رینج کم ہے تو وہ پاکستان کو کور کرتے تھے وہ ایک ملٹارلی بگر کنٹری دن پاکستان سیونٹی بلین ڈالرز اینولی وہ سپین کرتے ہیں ہم میرا خلا ہے دس جارہ بلین ڈالرز سپین کرتے ہیں تو وہ ڈس پروپوشٹ ہمارا وہ ہے وان اسٹو سیون کے ڈیفرنس ہے اور اگنی فائیو سے کیوں چائنہ کا گلہ سوگ گیا ہے پاکستان ہو گیا ہے سن اور امریکہ بلکل دربین لگا کے بھارت کو دیکھ رہا ہے کہ یہ بھائی لوگ کر کے آ رہے ہیں اور بٹن دباتے ہی چائنہ کے پانچ شہروں کو ایک ساتھ ہم گوڈ نائٹ بول سکتے ہیں دوتاواس نے اگنی فائیو مسائل پرکشن کی خبر چین کے گھر گھر تک پہنچا دی ہے چین اپنے ہارنے کی خبر اپنے ناغری کو تک پہنچنے نہیں دیتا لیکن اس بار یہ کام چین میں بھارت کے دوتاواس نے کر دیا یہ ایک پرکار سے گیم چینجر ہے فورس ملٹیپلائر ہے اس سے بھارت کی جو شمتہ اور کپیپلیٹی بہت بڑھتی ہے سپیسلی چین کو لے کے اور یہی کل جو اگنی فائیو کے بارے میں چین نے جو ڈاٹا ریلیج کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کے ٹارگٹ میں نہ کیول چین اور پاکیتان ہے بلکہ اس کا رینج سورو ہزار کلومیٹر ہے جو امریکہ اور کناڈا تاکہ بھی کسی سہر کو ہٹ کر سکتا ہے چین نے امریکہ سے گوھار لگائی ہے کہ بھارت کو روکے آگے کی کہانی سنتے ہیں لیکن اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا مین جو چیلنج ہے وہ تو چائن ہے فر اکزامپل یہ جو اگنی فائیو ہے اس کی رینج پانچ ہزار سے آٹھ ہزار it means it's not پاکستان ٹھیک ہے ادھر وائز جو اگنی ٹو تری فور تھے وہ تو وہ بھی موجود ہیں ان کی رینج کم ہے تو وہ پاکستان کو کور اور ان کے انٹریسٹ کانفلیکٹ ہو سکتا ہے انڈیا اور چانہ میجر پاورز ہے وہ اور کچھ سے کچھ تو ان کے ڈیفرنسز ہوں گے ٹھیک ہے انڈیا ایک رائٹ ہے اس لئے آسیا کا سوچیں لیکن فر ناو اور فورسیبل فیوچر میں آپ ان کا پاسچر دیکھیں انڈیا کا ایون یہ مرک کی بات کرتے ہیں چونکہ رپورٹس تو پسلی بھی ہیں کہ انہوں نے اگنی فرائیم ایک جو ہے جو پاکستان سپیسیفک مسائل ہے اس پہ یہ ٹیسٹ کر چکے ہیں محب پہلے لیکن اس مرتبہ کیوں مودی صاحب نے اس کو وہ کیا ہے ایک ٹویٹ کیا اور اس کو برانش کیا تو وہ تو الیکشن والا آ گیا اور سیکنڈی وہ ایکسٹرنل آڈینس کو یہ میسیج دے رہے دیکھیں ہم آپ ہمیں اور ہلپ کریں ہم چینہ کے اگنسٹ اور کے اور کے بیبلیٹیز بنائیں گے اور یونائیٹ سٹیٹس اور ادھر کنٹریز یہ تیکنولوجی ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے وہ انڈیا کو ملیٹرلی اسی طرح سے سپورٹ کر رہے ان کی ٹکنالوجی میں ہے کہ اگنی فائیو کا جو رینج ہے جو بھارت نے بتایا ہے وہ گلت ہے اور ایکچولی اس کا کہیں زیادہ ہے ایسا کیوں کہہ رہا ہے چینہ دوستو ایسا ہے کہ بارہ ہزار کلومیٹر چائنہ کو سٹرائک کرنے کے لئے ہمیں بارہ ہزار کلومیٹر نہیں چاہیے جو ہمارا پانچ سے آٹ ہے that is good enough for چائنہ چائنہ کا ہر ایریا کور ہو جاتا ہے آرام سے محبت سے کور ہو جاتا ہے اور بٹن دباتے ہی چائنہ کے پانچ شہروں کو ایک ساتھ ہم good night بول سکتے ہیں لیکن بھارت اور چین کی دشمنی ہے اور یہ تو امریکہ اور یورپ کے لئے اچھی بات ہے اگر بھارت اور چین لڑے اور چین بھی چاہتا ہے بھارت سے لڑے بھارت پھر جواب دیتا ہے چین کو جب چین اپنی اوقات سے باہر نکل جاتا ہے بھارت کہتا ہم شانت پری ہیں لیکن مار مار کے تمہیں بھی دنبا بنا دیں گے جیسے تمہیں لڑکے پاکستان کو انہیں مار مار کے دنبا بنایا تھا having said that the problem here is different ladies and gentlemen یہاں پہ problem یہ ہے کہ بھائی جو چائنہ ہے یہ کیوں تیرہ ہزار کہہ رہا ہے کون سا ایسا دیش ہے کون سا ایسا continent ہے جو کی بہت دور ہے وہ ہے نورتھ امریکہ نورتھ امریکہ میں ہے کینیڈا نورتھ امریکہ میں ہے یونائیٹی سٹیٹس امریکہ یہ بیسکلی ویسٹن یورپ کی بات کر رہے ہیں یہ بیسکلی امریکہ کی بات کر رہے ہیں اور چائنہ والے یہ سب باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو اس مسائل سے صرف چائنہ کو خطرہ نہیں ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس کا یہ رینج ہے اس سے آپ کو بھی خطرہ ہے بھارت نے جیسے ہی پانچ ہزار کلومیٹر تک حملہ کرنے والی اگنی فائیو ایم آئی آر وی کا سفل پریقشن کیا تو اس کے ٹھیک بات چین میں بھارتی دوتا واس نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈال دیا بھارتی دوتا واس کے اسی سوشل میڈیا پوسٹ نے چین کو ہلا کر رکھ دیا ہے بھارتی سینہ تو مسائل داگ کر چپ چپ بیٹھ گئی سینہ نے کچھ نہیں کہا کہ اگنی فائیو مسائل کا شکار کون سا دیش ہوگا لیکن چین کے بیچ و بیچ ستھت بھارتی دوتا واس نے اپنا کام کر دیا بھارتی دوتا واس نے بیٹھے بیٹھائے چین کے زخموں پر نمک یہ ایک پرکار سے ایک گیم چینجر ہے فورس ملٹیپلائر ہے اس سے بھارت کی جو شمتہ اور کٹیپلیٹی بہت بڑھتی ہے سپیسلی چین کو لے کے اور یہی نہیں جو چین کی ایک سپائی سپ جو کی ابھی مالدیب پہ تھی وہ بھی کوشش کر رہی تھی اس کو ٹریک کرنے کی یہ بھی میں اپنے بیورت کو بتاؤں گا کہ جو چین ہے اگر آپ سبھی کو پتا ہے سری لنکا نے اس کو ڈاک نہیں کرنے گیا تو مالدیب میں گئی ہوئی تھی وہ ٹرائی کر رہی تھی ہمارے پاس مجزائل ڈیفنس سسٹم نہیں ہے یہ کتنا پروبلمیٹک ہے پاکستان کے ڈیفنس کے لیے فارکزامپل ریسیلٹی اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم سے ایک مجزائل چھوٹ گیا تھا اور وہ پاکستان کے کسی علاقے میں چلا گیا اندین ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے ایر سسٹم کے اندر وہ میزائل آیا ہے ہم نے اس کو دیکھا ہے اور وہ دیکھا ہے وہ گھر گیا ہمارے ملکے اندر ہم اسے روک نہیں سکے یا کچھ کر نہیں سکے یہ کتنا خطرناک ہے پاکستان کے لیے کہ انہوں نے ڈرونز بھی لگا دیئے ہیں بچہ واشنگ آس ایس فور ہنڈرڈ بھی انہوں نے لگایا ہوا ہے اور دین یہ جو لیٹس ٹیکنالوجیز وہ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور پاکستان ویڈس پاکستان سٹینڈ اور کیا ہم کوئی انڈیجنیس لی کوئی وک کر رہے ہیں کہ کوئی مسائل ڈیفینس سسٹم کے والے سے یا چائنا کے ساتھ مل کے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے یا آوڈی سی آر وی ولیبل اور نوٹ آن ڈس ولیبلیٹی ایک ملٹارلی بگر کنٹری دن پاکستان سیونٹی بلین ڈالرز اینولی وہ سپین کرتے ہیں ہم میرا خیال ہے دس جارہ بلین ڈالرز سپین کرتے ہیں تو وہ ہمارا وہ ہے وان اس ٹو سیون کے ڈیفرنس ہے وہ تیرہ ہزار کا ہو بیس ہزار کا اس سے چین کو کیا فرق پڑ رہا ہے چین کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ چین تو پانچ ہزار میں ہی چین پست ہو جائے گا جب آپ فائر کریں گے پانچ سے لے کر آٹھ ہزار کا جو کلیمڈ رینج ہے جو بھارت کہتا ہے اس میں چین آوٹ ہے اس میں چین گوڈ نائٹ کرتا ہے لیکن اگر چین گوڈ نائٹ اس میں کہہ دے گا تو چین کو کیا فرق پڑ رہا ہے چین کو اس لئے فرق پڑ رہا ہے کیونکہ چین جو ہے ویسٹرن کنٹریز کو بتانا چاہتا ہے کہ آج کی تاریخ میں آپ بھارت کو دوست سمجھ رہے ہو نا کل اگر بھارت دشمن ہو گیا تو یہی اگنی فائف واشنگٹن میں گرے گا یہ چین انڈیریکٹلی بتانے کی کوشش کر رہا ہے دوستو چونگکنگ چینگڈو شانگھائی بیجنگ گنزاؤ یہ بڑے نام ہیں بڑے شہر ہیں جہاں سے چینہ کی اکانومی چلتی ہے صرف ان سے نہیں چلتی دوستو اور بھی ایسے شہر ہیں جس سے چینہ کی اکانومی چلتی ہے اپنے آپ کے شانگھائی کو دیکھ لیجئے شانگھائی کی جی ڈی پی کئی دیشوں سے آگیا ہے ایک ایک شہر کی جی ڈی پی کئی دیشوں سے آگیا ہے تو یہ چینہ کے نیرف سینٹرز ہیں سارے کے سارے یہ جتنے بھی ایریاز ہیں سب چینہ کے east یا پھر south east میں ہیں آپ سمجھ گئے دوستو چائنہ کا میپ دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ میجر پاپولیٹڈ ایریاز آف چائنہ آر ایسٹ این ساؤت ایسٹ چائنہ کے ویسٹ میں نا کے برابر کچھ ہے ویسٹ کے بیچ میں بہت بڑا گولہ بنایا ہے گو بھی ڈیزرٹ کا وہاں پہ کتہ نہیں بھوکتا وہاں پہ کوئی نہیں ہے کتہ ویسے بھی چائنہ میں نہیں بھوکتا ہے سب کھا چکے ہیں لوگ لیکن جو میجر چائنہ کا پاپولیشن چنگ ہے جو چائنہ کے میجر شہر ہیں وہ آپ کو ملیں گے اس کے پوروی اور یا دکشن پوروی اور اور چائنہ کو پتہ ہے کہ اگنی فائیو اگر فائر ہوگی تو یہ ہمارے ترگیٹس ہیں جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان کے لئے دوستوں اگنی فائیو کی آوشتہ نہیں ہے دراصل نو مارچ کو پردھان منتری نریندر موڈی عروناچل پردیش میں سیلا ٹنل کا اُدھ گھٹن کر کے آئے تھے پی ایم موڈی کی عروناچل یاترہ کو لے کر چین نے بھارت کو دھمکی دی چین نے کہا کہ عروناچل پردیش تبت کا حصہ ہے اب اسی کے جواب میں بھارت نے پہلے تو مسائل دا گی اس کے بعد اس کی جانکاری آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیار میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے